بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم کوئی چیز بھول جاؤ نا تو مجھ پر درود پڑھو یاد آج جائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مہمان وازی کرنا یہ عظیم سنت عمارہ کے راشت عطاری خوابوں کی طبیل لے کے پیش خدمت اور آپ دیکھ رہے ہیں شار طبیل آج ہم بات کرنے کے یعنی شتانی خواب کی حقیقت کیا ہے اور کیا شتانی خواب جو ہوتے ہیں اس کی تابیر بھی ہوتی ہیں کیونکہ میرا بھائی ہے ماشاءاللہ اس کی بیوی اتنی نیک پریزگار ہے وہ خود بھی ماشاءاللہ نیک پریزگار ہے تو یہ اوپر میں لکھ دوں گا اس کو یہ خواب آیا تو بچارہ خواب کی وجہ سے سارا دن پرشان رہا میں نے انہوں کو مشاہ سمجھایا ہے ماشاءاللہ انہوں کو سمجھ لگی بات کی یہ شتانی خواب ہوتی ہیں اس کی حدیث پاک کے مطابق اس کی تابیر بھی نہیں بنتی اور یہ بالکل فضول اس کے لئے پرشان ہونا فضول ہے یہ دیکھیں حدیث پاک میں منع کیا گیا اس کی تابیر بھی نہیں ہے اور پھر اس کو لے کر پرشان ہونا یہ بے وکوفی ہے ہر وہ خواب جو پرشان کن ہو جو مومن کے دل کو پرشان کریں تو وہ خواب شتان کی طرف سے ہوتا ہے سارے خواب اللہ دلہ کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں کوئی شتان کی طرف سے ہوتے ہیں نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں سوچے بھی ہوتے ہیں تو یہ بات کہنے کا ویڈیو بنانا کا مقصد یہ ہے کہ بے شمار بجائر بائی یہ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عجیب و غریب خواب آ جاتے ہیں شادی شتا بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کو لے کر بجائرے پرشان رہتے ہیں تو یہ ایسا نہ کریں اپنے اوپر رحم کیا کریں اس کی ادھے کو اٹھ کر نا خواب سے جب اٹھتے ہیں تو بس سغفار کرے رب سے پناہ مانگیں شتان کی اور اعوذ بلہ پال لیں اور نماز پال لیں تاگر خواب کی طبیعی ظاہر نہ ہو ویسے تو جو حقیقت یہی ہے کہ شتانی خواب ہوتے ہیں عجیب و غریب ان کی طبیعی نہیں ہوتی میری ایک بہن وہ بجائر بڑی پرشان رہتی تھی اور اس کا یہ مسئلہ تھا وہ ڈپریشن کا شکار ہے نا اس کو خواب آیا کہ ایک نا شخص ہے قلل باسمن وہ فرما رہا ہے کہ نبی پاکل سلام میں فرمایا کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی اللہ حوالہ بلہ کتل نبی رحمت بن کے رہے ہیں یعنی میوز کرنے کے لئے تو نبی آئے ہیں تو میں نے ان کو کہتے ہیں یہ شتانی خواب ہے مطلب وہ مانتی نہیں تھی میں کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ تو رحمت بن کے آئے ہیں تو یہ تو ناممکن ہے کہ وہ اپنی کسی عمتی تو یہ ایک شتانی خواب کی طبی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اوکی